علم یقین اور ٹاسک سب کچھ ممکن ہے اگر آپ چاہیں مجھے کہتے ہیں عثمان خٹک دوستو پرانے زمانے میں ایک شخص تھا وہ اپنے لائف میں ساری عمر چرس افیون نشہ شراب ان چیزوں میں پڑھا ہوا تھا ساری زندگی اسی میں بیت گئی اور ان کے دو بچے تھے بچے جوان ہوئے وہ سارا انوائرمنٹ وہ باپ کی ساری عادتیں چاہے بری چاہے اچھی وہ سب کچھ وہ دیکھتے رہے جوانی کے عمر میں چلے گئے ایک کی شادی ہوئی انہوں نے اپنی زندگی بڑے اچھے لیور پہ جو انہا سٹارٹ کی ان کی فیملی بنی اور اچھی جوب حاصل کی اور ایک خوشحال لائف گزار رہے تھے جبکہ جو دوسری تھے وہ بلکل باپ کی نقشہ کے دم پہ چل پڑے اور باپ کی طرح نشہ چرس افیون شراب اس طرح کے غلط کام میں پڑے رہے تو کچھ زندگی کچھ ٹائم جو انہا گھر پہ نکل جاتا تھا کچھ جیل پہ جو انہا گزار جاتا تھا تو یعنی کہ پولیس کے ساتھ آنا جانا اور کبھی جیل کبھی گھر اس طرح سلسلہ انہوں کا چلتا رہا تو یہ سٹوری یہ کہانی ایک یونیورسٹی کے ریسرچ کے سٹوڈینٹ کو ملی ان کو پتا چلا وہ ان کے پاس آئے ان کا انٹریویو کرنا چاہا ان کا انٹریویو کرنا چاہا ان کے انٹریویو کیلئے ان کے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دوست لڑکے ان کا ایک ہی باپ ایک ہی گھر ایک ہی گھر کا سارا انوائرمنٹ دونوں بھائیوں کے الگ الگ روم ایک خوشہ لائی گزار رہے تو دوسرا اپنے باپ کے عادتوں میں پڑا ہوئے اور سیم بلکل باپ کی طرح نشے میں دھتھ ہے انہوں نے ان کا انٹریویو کیا تو انہوں نے ان سے کوسٹن کیا کہ یہ سارے چیزیں سیم ہیں آپ کے گھر میں آپ ایک باپ کے بیٹے ہیں تو آپ دونوں کے لائیف کے ریزلٹس ڈیفرینٹ کیوں ہیں ان دونوں بھائیوں نے اس ریسرچ کے سٹوڈنٹ کو سیم ٹائم میں سیم جواب دیا کہ اگر ہمارا باپ ایسا ہے اور ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا تو جواب ان کا تھا کہ آپ جیسی بھی ہیں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یا آپ کو کچھ اپرچنیٹی ملتی ہے ایک اس میں اس اپرچنیٹی کی اوپر عمل کرتا ہے اس اپرچنیٹی کو یوز میں لے کے آتا ہے اس کو اپنے لیے ایک اپرچنیٹی سمجھ کے اس کی اوپر آگے عمل کرتا ہے وہ کچھ کر جاتا ہے کچھ بن جاتا ہے جبکہ دوسرا سارے زندگی اسی کی قیمت پی کر رہا ہوتا ہے دوستو جو بھی ایونٹس ہمارے لائف میں جگہ بناتے ہیں یہ ہماری اپنی چوائسز ہوتی ہیں ہر وہ چیز جس کو ہم جتنی اہمیت دیتے ہیں وہ اسی کی مطابق ہماری لائف میں جگہ بنا لیتے ہیں یعنی یہ ہماری اپنی ہی چوائسز ہوتی ہیں کہ ہم ان کو اپنے لائف میں کتنا ٹائم دیتے ہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں وہ اسی کی مطابق ہمارے لائف کا حصہ بن جاتے ہیں دوستو بیلیف ایک آئیڈیا سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنے لائف میں جو بھی کام کرتے ہیں پورے ایک زمارہ کا روٹین فالو کر رہے ہوتے ہیں اسی کے دوران سیچویشن کے مطابق تمام مسئلوں مسائل کے راؤنڈی باؤٹ ہم اپنا ایکسپیرینس ایڈ کر کے ایک بیلیف بناتے ہیں اور ایک آرڈنگ تو دس آئیڈیا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس آئیڈیا کے مطابق منٹلی فیزیکلی وربلی اسی کی اوپر عمل کرتے ہیں یہ جب باقی چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں پھر ہم ایک پوائنٹ کے راؤنڈ ہم اپنا ایک مضبوط آئیڈیا بنا لیتے ہیں اس آئیڈیا پھر ہم آگے اپنی اچیمنٹس کیلئے ایک پروسس سٹارٹ کر لیتے ہیں یقین کر لیں ہم اپنے لائف میں وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ ہم سوچتے ہیں اب ہم وربلی منٹلی فیزیکلی تمام چیزوں کو سنگ کرتے ہیں اس آئیڈیا سے اور پھر ہمارا بیلیف سٹرانگ ہوتا ہے یتنی بھی کمیاب لوگ ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خود پہ یقین ہے تو آپ کیلئے کچھ بھی نممکن نہیں ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو اکنالج کریں اس کا ایک آئیڈیا بنائیں اس آئیڈیا پہ اپنے یقین کو مضبوط کریں اور مضبوط کیسے ہوگا جب آپ کے پاس آویرنس ہوگی کسی بھی اچیمنٹس سے پہلے کسی بھی کام سے پہلے آپ کے پاس اگر اس چیز کے بارے میں آویرنس ہے آپ آویر ہیں آپ کے پاس اس چیز کے بارے میں علم ہے تو پھر آپ کے لئے کوئی مسئلہ ہی آپ کے یقین مضبوط ہوتا جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے ٹاسک کی کہ ہم اپنا ٹاسک کیسے پورا کریں ٹاسک پورا کرنے کے لئے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہائے کیا جس کے اوپر میں یقین کروں اور اپنا ٹاسک پورا کر سکوں فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ میں صحت مند اور فٹ ہونا چاہتا ہوں صحت مند اور فٹ ہونے کے لئے مجھے خود کے ساتھ کمیٹ میٹ کرنی ہوگی کہ اس کے لئے کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں میں کن کن چیزوں کی اوپر عمل کروں گا جس سے میں خود کو صحت مند اور فٹ رکھ سکوں ہر کام سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک ڈریم ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ڈریمز نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر ساتھ ایک ڈریمز کو آپ نے آگے عمل اس کی اوپر کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو ایک حقیقی روپ دینا ہوتا ہے اگر میرے پاس صحت مند اور فٹ رہنے کی ڈریم ہی نہیں ہے میں سوچتے ہی نہیں ہوں کہ میں اسے حقیقی روپ میں فٹ رہنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس کو کبھی بھی اچھیو نہیں کر سکتا ڈریم بہت ضروری ہے تب آپ کا آگے یقین بنتا ہے اور پھر یقین کی طرح آپ وہ ڈریمز ایک حقیقی روپ میں لے کے آتے ہیں دوستو اس طرح کی سوچ اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو کریئیٹیو ہونا پڑے گا آپ کو کریئیٹیو ہونا پڑے گا اور آپ اپنے تمام یقین ایک کاغذ پر لکھیں اور آپ اس کو بار بار دیکھیں بار بار ان کو ریپیٹ کریں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے یقین مضبوط ہوتے جائیں گے اور پرانے یقین آپ کے ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے نئے یقین کی اوپر نئے فرمولی کے مطابق آپ کے نئے یقین بننا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ خود پر یقین کریں گے اور آپ ایک نیا کام شوری کرتے وقت آپ انشاءاللہ اس میں آگے بڑھیں گے دوستو جو کچھ آپ سوچتے ہیں اسی پہ یقین کریں جس پہ آپ یقین کرتے ہیں اور آپ یقین کر لیں کہ وہی سب کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں دوستوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اللہ حافظ